لکھنو کے بڑے امام بارے کا ایک ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک لڑکی ایک گانے پر ڈانس کر رہی ہے اور یہ ڈانس لکھنو کے بڑے امام بارے کے بیچوں بیچ ایک در میں کھڑے ہو کر کیا جا رہا ہے اس لکھنو کے امام بارے کا یہ پہلا ویڈیو نہیں ہے آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ لکھنو کے اس بڑے امام بارے اور چھوٹے امام بارے کے اس طرح کے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کئی بار آتے رہے ہیں جس پر تمام علماء کرام نے آپتی جتائی ہے اور کڑی نندہ کی ہے لیکن اس ویڈیو کے بعد اب آپتی سخت لفظوں میں جتائی جا رہی ہے آپ کو سب سے پہلے یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کے سکرین پر جو ویڈیو اس وقت چل رہا ہے میں اس ویڈیو کو ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں گانا چل رہا ہے اور لڑکی اس ویڈیو پر ناچ رہی ہے ڈانس کر رہی ہے اس پورے معاملے میں سوال اٹھ رہے ہیں لکھنو کے ڈی ایم پر حسین آباد ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ لکھنو کے ڈی ایم ہیں تو ڈی ایم صاحب پر اس پورے معاملے میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ڈی ایم صاحب ان تمام چیزوں پر کیوں روک نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ لکھنو کا چھوٹا امام باڑا ہو یا بڑا امام باڑا دونوں ہی امام باڑے تمام شیعہ سننی مسلمانوں کے دھارمک اسطل ہیں اور یہاں سے سبھی کی بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد تمام جو بھاونائیں ہیں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں کاسطور سے شیعہ سمودائے کے اس پورے ماملے پر آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بورڈ کے ترجمان مولانا یاسوب عباس نے سب سے پہلے اپنی پرتکریہ دی ہے اور آئینین چینل کے لیے یاسوب صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے آپ کو وہ بیان سب سے پہلے میں سنوا دیتا ہوں بڑے مامبالے کے اندر جس طریقے سے لڑکی ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے میں چیئرمین حسین آباد ٹرسٹ زلادیکاری لکھنو شریعہ بیشیک پرکات جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے مامبالے کے چیئرمین ہیں اور چیئرمین ہوتے ہوئے جو بڑے مامبالے کے اندر اس کے تقدس کو پیمال کیا جا رہا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اس کو پر زبردست طریقے سے ایک احتجاج کا ہم زبردست طریقے سے آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ کے حوالے سے لا عمل مرتب کریں گے ہماری عبادتگاہیں ہمارے امامبالے ہماری مزیدیں ہماری درگاہیں ہماری کربلاؤں کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے وہاں کو پر فوراں ٹورسٹ کے آنے پر پابندی لگائی جائے اس لیے کہ یہ امامبالہ ہے کوئی ٹورسٹ پلیس نہیں ہے لہذا میں اس کی سخت الفاظ میں بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور میں اس وقت گوالیار جا رہا ہوں اور گوالیار سے جب میں لکڑو لوکوں گا تو باقیدہ اس کو پر لا عمل مرتب کروں گا مولانا یاسوب ابباز جو کی کڑے لفظوں میں اس ویڈیو کی نندہ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں لکڑو کے بی ایم سے جو کی حسینہ بارٹ ٹرسٹ کے چیئر پرسن بھی ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں پر روک کیوں نہیں لگاتے ہیں ان تمام چیزوں پر فوری طور پر روک لگانی چاہیے اگر ان چیزوں پر روک نہیں لگی تو جن لوگوں کے سنٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں جن کی بھاونہ آہت ہوئی ہیں وہ لوگ سڑک پر بھی اتر سکتے ہیں پردرشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھ سکتی ہے آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ حسینہ بارٹ ٹرسٹ جو ہے وہ ڈی ایم کے انڈل آ رہا ہے ڈی ایم اس کے چیئرمین بھی ہیں اور اس حسینہ بارٹ ٹرسٹ کے انڈل آتے ہیں بڑا امام بارہ اس بڑے امام بارے کے بیچ و بیچ جس طرح سے ہمت کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو سوال کیا ہی اٹھ رہے ہیں کیا حسینہ بارٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ڈی ایم صاحب وہاں جو سیکیورٹی ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ دورہ کرتے رہیے آپ نظر رکھئے کہ کون کس طرح کی اکٹیوٹیز امام بارے کے اندر کر رہا ہے کیونکہ اگر میں دلی کی بات کروں تو دلی کے جتنے بھی دھارمک اسطل ہیں جو ٹورسٹ پیلیس بھی ہیں ان تمام دھارمک اسطلوں پر گارڈ موجود رہتے ہیں وہ لگاتار نظر رکھتے ہیں کہ کون کس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے اگر دلی کی جامعہ مسجد کی بات کی جائے تو دلی کی جامعہ مسجد میں کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنا سکتا ہے پہلے کسی نے یہ ویڈیو بنا لیا تھا تو اس پورے معاملے میں کڑے ایکشن ہوئے تھے لیکن کیا لکھنو میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے کہ ویڈیوز بنانے والوں پر روک لگائی جائے خاص طور سے ان لڑکیوں پر جو ناچ گانا کر رہی ہیں وہاں جا کر اور ڈانس کر رہی ہیں باقاعدہ امام بارے میں جا کر دیکھیں امام بارہ جو ہے وہ شیعہ سمودائے کا ایک ایسا اسطل ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں جیسے مسجد ویسے ہی ان کے لئے امام بارہ بھی ہے تو سب سے پہلے تو ڈی ایم صاحب کو اس پورے معاملے میں سخت ایکشن لینا ہوگا جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی اور اس کے بعد بڑے امام بارے میں خاص طور سے تمام سرکشہ کے انتظامات کیے جائیں کڑی نگرانی رکھی جائے اور تمام ان دھار میں کس طلوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے کہ جہاں لوگ گھومنے کے لئے آتے ہیں جو تاریخی امارتیں ہیں وہاں لوگ گھومنے کے لئے آتے ہیں تو کہیں سے اس طرح کی کوئی چیز نہ جائے کہ جس سے کسی مذہب کی بھاوناوں کو پھیس پہنچے کسی مذہب کے ماننے والے کی بھاوناوں کو پھیس پہنچے ڈلی سے آئیرن چینل کے لئے ساہل نقلی